بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج کی ہماری ویڈیو مارکٹ ایکلیبریم ویڈ گورنمنٹ ٹیکسز کے ٹاپک میں سے ہے اور آج کی ویڈیو کا جو کوئسن ہے اس کوئسن میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ کس طرح ہم ایکلیبریم پرائس اور ایکلیبریم کونٹیٹی فائنڈ کرتے ہیں اور پھر جب گورنمنٹ ٹیکس امپوز کرتی ہے تو ٹیکس کا ایکلیبریم پرائس اور ایکلیبریم کونٹیٹی کے اوپر کیا ایفیکٹ پڑتا ہے اور لاسٹ پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ حکومت کو کتنا ٹیکس جو ہے وہ کٹھا ہوتا ہے اور اس میں سے کنسیومر کتنا ٹیکس پہ یہ کرتے ہیں تو کوئسن ایس ڈیمانڈ اور سپلائی فنکشنز ڈیمانڈ اور سپلائی فنکشنز جو ہیں وہ گیون ہے ایکلیبریم پرائس اور ایکلیبریم کونٹیٹی ہم نے فائنڈ کرنی ہے سیکنڈ پارٹ میں اگر روپیس سیکس پار یونٹ ٹیکس جو ہے وہ لگا دیا جاتا ہے تو پھر اس کا ایکلیبریم پرائس اور ایکلیبریم کونٹیٹی کے اوپر کیا ایفیکٹ پڑتا ہے حکومت کتنا ٹیکس ریسیب کرے گی اور کنسیومر کتنا ٹیکس جو ہے وہ ادا کریں گے تو جو ہمارے پاس کوئسن میں ایکویشنز ہیں پہلے ہم ان ایکویشنز کو رینج کریں گے پھر اس کے بعد ہم ایکلیبریم کونٹیٹی اور پرائس فائنڈ کریں گے تو فرسٹ ایکویشن جو ہے وہ ہے P is equal to 4 over 5 Q plus 10 اور سیکنڈ ایکویشن ہے 5P plus 2Q is equal to 200 دون ایکویشنز کو ہم Q کے لیے سوالف کریں گے یعنی ہم پہلے ڈیمانڈ اور سپلائی ایکویشنز جو ہیں وہ رینج کریں گے فائنڈ کریں گے پھر اس کے بعد ہم ایکلیبریم کنڈیشن کو یوز کر کے ایکلیبریم لیول اف پرائس اور کونٹیٹی فائنڈ کریں گے تو اس ایکویشن کو پہلے ہمارے انچ کرتے ہیں Q کے لیے تو پلاس 10 دوسری سائیڈ پہ لے ہاتے ہیں تو یہ آجے گا مائنس 10 ادھر آگیا 4 over 5Q اب یہ 5 ڈیوائیڈ ہو رہا ہے لیفٹ سائیڈ پہ آئے گا تو یہ ملٹیپلائی ہو جائے گا یہ آگے جی 4Q یہ 4 ملٹیپلائی ہو رہا ہے یہ دوسری سائیڈ پہ آئے گا تو ڈیوائیڈ ہو جائے گا P مائنس 10 is equal to Q اب ہم یہ 4 کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں 5 کو 5 ڈیوائیڈ بائی 4 تو یہ آگیا 1.25 1.25 ملٹیپلائی بے P مائنس 10 is equal to Q تو Q وہ ہمارے پاس آگیا 1.25 کو P سے ملٹیپلائی کریں گے تو 1.25 P اور 1.25 کو ملٹیپلائی کریں گے 10 کے ساتھ تو یہ آجے گا مائنس یہ مائنس 10 کے ساتھ ملٹیپلائی گے تو مائنس 12.5 یہ آگے ہمارے پاس supply equation کیونکہ range کرنے کے بعد right side پہ جو P ہے اس کا sign اس کا coefficient کا sign positive ہے تو کیونکہ quantity supplied اور price کا direct relation ہوتا ہے increasing relation ہے positive relation ہے اس لئے P کے coefficient کا sign جو ہے وہ supply equation میں positive ہوتا ہے اب it means کہ اگر یہ supply equation ہے تو understood ہے کہ یہ demand کی equation ہوگی اس کو بھی ہم range کرتے ہیں یہ 2Q ادھر ہی left side پہ یہ plus 5P دوسری side پہ جائے گا تو مائنس 5P یہ 2 multiply ہو رہا ہے right side پہ جائے گا تو یہ side change کریں گے تو یہ divide ہو جائے گا numerator پہ دو terms ہیں دونوں کو ہم الگ الگ 2 پہ divide کریں گے تو first آئے گا 200 divided by 2 minus 5 over 2P تو یہ ہمارے پاس demand کی question آگئی 200 divided by 200 minus 5 divided by 2 2.5P اب equilibrium condition equilibrium condition جو ہم use کر رہے ہیں equilibrium condition QS is equal to QD equilibrium point that is point کے اوپر یا وہ price جس کے اوپر quantity supplied or quantity demanded دونوں equal ہوں this point کے اوپر یا this price کے اوپر quantity supplied ڈیمانڈی ڈیمانڈی equal ہوں اس کو ہم equilibrium condition یا equilibrium کو represent کرتا ہے یہ equilibrium condition ہے جس کو ہم use کریں گے اور پہلے ہم P کی value find کریں گے ادھر ہم QS کی value put کریں ڈیمانڈی 1.25 P minus 12.5 is equal to QD یا 100 minus 2.5 P P والی ایک side پہ term ہم کر لیں گے یہ minus 2.5 P دوسری side پہ آئے گا تو یہ plus 2.5 P اور without P والی terms دوسری side پہ لے جاتے ہیں یہ minus 12.5 دوسری side پہ آئے گا تو plus 12.5 ان دونوں کو add کریں کہ 1.25 plus 2.5 تو یہ آگیا 3.75 3.75 P is equal to 100 plus 12.5 یہ آگیا 112 5 3.75 ادھر multiply ہو رہا دوسری side پہ آئے گا تو یہ divide ہو 3.75 تو 112.5 پہ divide کریں 3.75 پہ تو equilibrium price آگئی 30 P is equal to 30 equilibrium price تو واضنی قیمت ہم P कی value کو demand اور supply دونوں equation میں put کریں اور دونوں کا answer جو ہے وہ same answer ہوگا وہ equilibrium quantity ہوگی تو اب یہ put کرتے ہیں at P is equal to 30 Q D is equal to Q D کی equation میں جدھر P 30 put کریں 2.5 into 30 پہلے ان دونوں کو multiply کریں 100 minus 2.5 multiply by 30 یہ آگئے 75 100 میں سے 75 minus کریں گے تو یہ آگئے 25 یہ Q D کی اب Q S point کرتے ہیں Q S کی equation میں P کی جگہ 30 put کریں 1 1 25 multiply by 30 minus 12 5 ان دونوں کو پہلے multiply کریں 1 25 multiply by 30 here آگئے 37 37 37 5 minus 12 5 which is equal to 25 تو Q D B 25 for Q S B 25 it means Q D is equal to Q S which is equal to 25 therefore equilibrium quantity is 25 6 P P PC Consumer Price کیونکہ جو demand ہے وہ consumers کو relate کرتی ہے اور جو supply ہے وہ producers کو تو اس لئے Q D کی جائے PC Consumer Price اور Q S Q S کی question ہے 1.25 P minus 12.5 1.25 PS minus 12.5 ادھر ہم PS کی value put کریں 1.25 یہ جائے PC minus 6 minus 12.5 1.25 کو PC سے multiply کریں گے 1.25 PC minus 1.25 multiply by 6 تو یہ آگیا 7.5 minus 12.5 after text supply کی question آگئی 1.25 PC یہ آجے گا جی minus 7.5 and minus 12.5 دونوں کو add کریں گے تو minus 20 آگیا تو text کے بعد quantity supplied equation یہ اور quantity demanded equation اب دوبارہ ہم equilibrium condition use کر کے equilibrium price اور equilibrium quantity find کریں 80 80 100 minus 80 qd is 20 qs to after tax tax کے بعد equilibrium mh before tax price is equal to equilibrium price 30 equilibrium quantity 25 100 2.5p 100 minus 2.5p supply supply curve positive slope is li positively slope line draw کر t s supply curve اور is ki joh equation qs is equal to before tax wali 1.2 1.25p minus 12.5 1.25p minus 12.5p ab after tax joh combination 20 and 32 20 32 joh joh 30 se tohra sa oopar yoh 32 ab is point se guzart yoh positively slope supply curve draw kertae kyun supply ki question change joh is supply joh shift ho ghi demand equation joh 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 s prime or is key joh a qs is equal to 1.25p c minus 20 multiply by tax quantity after tax after tax joh quantity 20 or tax joh rupi six power unit hai toh twenty ko hum six ke saath multiply کریں toh yaha rupi is one twenty ab consumer kitna tax pay کریں ge tax paid by consumers is kis 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 آفٹر ٹیکس 32 مائنس پرائز پی فور ٹیکس 30 قوانٹیٹی آفٹر ٹیکس 20 32 مائنس 30 آگیا 2 ملٹیپلا بے 20 روپیز 40 تو 120 میں سے 40 روپیز جو ہیں وہ کنزیومرز بے کر رہے ہیں اور باقی جو ریمیننگ 80 ہیں وہ پڑیوسرز بے کریں گے تو یہ تھا ہمارا آج کا قویسر آج کے لئے تنے کافی ہے باقی انشاءاللہ کل اوکے اللہ حافظ